آج وزیر اطلاع سے استیفہ لیا گیا ہے یا انہوں نے پیش کر دیا ہے پہلے تو سب سے پہلے یہی بتا دیا کہ ان سے استیفہ مانگا گیا فیاضل سنچوانس صاحب سے یا انہوں نے خود پیش کیا ہے کہ جی دباؤ چکے بڑھ رہا ہے حکومت پر تو میں اپنا استیفہ پیش کر دیتا ہوں کیا ہے اصل حقیقت جی بہت شکریہ دیکھئے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بائیس سال پہلے جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا جب عمران خان صاحب نے یہ پارٹی شروع کی تھی تو یہ جسٹس پہ ایکل ٹریٹمنٹ پہ یہ پارٹی شروع کی گئی تھی بائیس سال پہلے جب انہوں نے جدوجہ شروع کی تو غریب امیر اور ہر شخص کو ایک جیسی عزت اور انصاف دینے کے لیے شروع کی گئی تو اس لیے اس پارٹی کا جو منیادی منشور ہے اس میں تمام شہریوں کو برابری کے حقوق اور غریب اور امیر کے اوپر یکسہ قانون کے نفاظ کا ہمارا بیسک پرنسپل ہے بیسک ایجنڈا ہے اسی ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے آج پارٹی کی لیڈرشپ نے جو آپ کے سامنے جو ایک عملی مظاہرہ دوبارہ کیا ہے ہائر مورل سینڈرڈ اور ہائر مورل کرانز کے اوپر آپ کو پاکستان میں جو پہلے نہیں ہوتا آیا وہ ہم ایک کے بعد دوسری بار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ پہلے دو فیڈل میں منسٹرز کے ریزائن دوں وہ بعد میں علیم خان صاحب کا ریزائن ہو یا وہ فیاض چوہان صاحب کا اس بات سے قطع نظر کے چوہان صاحب نے ریزائن دیا ان سے مانگا گیا یہ چیز اہم نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ ہم ایز اپارٹی بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے وہ کسی قائدے قانون کے اندر دیا ہے اور جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے منشور پہ کھڑے ہوں دیکھیں شہباز گل صاحب چونکہ وہ مازد کر چکے تھے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی یا غلطی سے دے دی چونکہ وہ مازد کر چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خود تو وہ نہیں دیا ہوگا ان سے استیفہ لیا گیا میں دوبارہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے صاحب امپورٹنٹ ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ کی پارٹی میں ایک ڈسپلنٹ کس طرح سے ہے کیا آپ استیفہ اپنے وزارہ سے مانگتے ہیں یا کوئی شخص خود شرمسار ہو کر دے دیتا ہے دونوں الگ چیزیں ہیں میں دوبارہ ایک تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے سوال کرنا اور پھر مرضی کا جواب دینا ایسا نہ کیجئے آپ ایدر ویس جواب تو دیجئے کہ دیا یا لیا آپ تو جواب ہی نہیں دے رہے سیرے سے یہ جواب مجھے میری مرضی کا دے رہے ہیں تو میں تیسری دفعہ آپ کی صدمت سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ایمپورٹن نہیں ہے ایمپورٹن ایک تو وہ واقعہ ہے جو ہوا اور اس واقعے کے بعد آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں کیا دسپلن ہے تو میں سبحان اللہ بولوں گا میں نے تو ابھی آپ کی سامنے صدمت آپ کی میں عرض کیا کہ یہ پارٹی واحد ہے یہ پاکستان میں نہ پہلے دیکھے گئے ہیں ایسا سٹینڈرڈ نہ پہلے سنے گئے ہیں تو ابھی بھی آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈسپلن نہیں ہے میں نے تو یہ نہیں کہا شہوازگل صاحب میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ ڈسپلن کا دھارہ کہاں سے بہر ہے خود پارٹی کے ورکرز کی طرف سے یا لیڈرشپ کی طرف سے جب لیڈرشپ کلین ہوتی ہے اور لیڈرشپ کلیر ہوتی ہے اور وہ پرنسپلز پر کھڑی ہوتی ہے تو یقین کیجئے نیچے سے اوپر تک تمام لوگ جو ہیں وہ سنکونائز وے میں ان کا سر استیفہ منظور ہو گیا ہے شہوازگل صاحب جی استیفہ منظور ہو گیا اور وہ آگے پروسسنگ کے لیے پیچ دیا گیا ہے آچھا اب کوئی نیا نام اس کے لیے فائنلائز کر لیا گیا ہے سمسام بخاری صاحب یا کوئی اور جی بالکل جی بالکل سمسام بخاری صاحب کو اس کے لیے فائنلائز کیا گیا ہے اور وہی اس کا کل یا پرسوں ان کا جو ہے وہ اوٹ ٹیکنگ سرمنی ہو گیا ہے اچھا شباز گل صاحب ایک سوال ویسے آپ کہیں گے کہ یہ عجیب سا سوال ہے لیکن چونکہ ویور کے ذہن میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اس لئے پوچھ لینے میں حج نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمسان بخارج صاحب کا نام بہت عرصہ سے فائنل ہوا تھا اگر یہ غلطی نہ بھی سرزد ہوتی فیاضل حسن شہان صاحب سے تو یہی ہوتا سمسان بخارج صاحب کو بالاخر یہ وزیر تلات لگانا ہی تھا ان کا نام ظاہر ہے ہم بھی سننے بہت عرصہ سے فائنل ہوا جب سے وہ زمینی الیکشن جیتے ہوئے ہیں جی جی دیکھئے میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ ہماری قوم میں اچھے اور برے واقعات کو دونوں دونوں کو ان کے میرٹ کی اوپر نہ اپریشیٹ کرتے ہیں نہ رپریمان کرتے ہیں جی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہوئے اور اگر اتنی اعلی سطح کی قرمانی اور اتنی اعلی سطح کی ریسپونس کے بعد بھی جاؤٹ کرنے ہیں ایک چیز اور مجھے آخری بتا دیجئے گا گل صاحب ایک چیز اور بتا دیں کہ کیا فیاضل حسن شہان صاحب کو کچھ عرصے میں کوئی اور پورٹ فولیو دیا جائے گا یہ پارٹی میں ذریعہ غور ہے یہ اعلی قیادت اس کا فیصلہ کرے گی جی جب کرے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ اعلی قیادت سے مراد عثمان بزدار صاحب ہے یا عمران خان صاحب دونوں اعلی قیادت میں شامل ہیں